سمبھاویت خطروں اور افغانستان کے بھاوش کو لے کر بھارت نے تالیبان کے نیتاؤں سے بات کی ہے بس سی بات سے پاکستان کو مرچے لگ گئی ہے وہ اتنا زارہ بخلا گیا ہے کہ اولول جلول باتیں کرنے لگا ہے پاکستان کے پردانمنطری امران خان کے راشتر سرکشہ سلاکار ڈاکٹر موید یوسف نے ساری حدے پار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے خلاف جہر اگلا ہے ڈاکٹر یوسف نے قطر میں تالیبان کے ساتھ بھارت کی باتچیت کو بے شرمی قرار دیا ہے پاکستانی میڈیا ڈان سے باتچیت میں ڈاکٹر موید نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ ہی افغانستان میں تالیبان کے خلاف آپریشن کا سمرتھن کیا ہے انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس نیتکتا کے ادھار پر بھارت کے ادھکاریوں نے تالیبان کے ساتھ بیٹھا کی کیا ایسا کر کے انہیں شرم محسوس نہیں ہوئی ایسی خبرے آئی تھی کہ بھارت کے ودیش منطری ڈاکٹر ایس جیسنکر نے بیتے تین ہفتوں میں دو بار قطر میں تالیبان کے نیتاؤں سے باتچیت کی تھی اس سے پہلے ایسی خبرے بھی آئی تھی کہ بھارت کے ادھکاریوں نے قطر کی راجتھانی دوہا کی گپچک لیاترائیں کی اور اس دوران تالیبان کے نیتاؤں سے بیٹھا کی بھارت کے ودیش منطرالے کے پروکتہ اریندم باکچو نے کہا تھا کہ افغانستان کے بھن دھڑوں سے بھارت باتچیت کر رہا ہے پاکستان کے انسے موی نیوسف نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ تالیبان روز افغانستان میں مارے جائیں وہ تالیبان کے خلاف آپریشن کے لیے پھنڈ بھی مہیا کراتے ہیں اور وہ باتچیت کے لیے کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ایک راستے شرم کا وشہ ہے نہ کی رنگ دی قدم انہوں نے یہ بھی کہا کہ تالیبانی مرک نہیں ہے جو بھارت کے باتوں میں آ جائیں گے پاکستان کے راستے شرمچہ سلکار نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ پردے کے پیچھے کسی طرح کی کوئی باتچیت نہیں چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہم سے سمبند ٹھیک کرنے کے لیے سمپرک کیا تھا مگر ہم نے ان سے کشمیر میں اگرس 2019 کے پہلے کی صدی کو بحال کرنے کو کہا ہمیں ان کے جواب کا انتظار ہے اسی بیچ تالیبان نے کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ شانتی پونھ سمجھاؤتے بنائے رکھنے میں وشواس رکھتا ہے تالیبان کے پروکتہ سوہیل شاہین نے بھارت اور کشمیر کے سمبند کے بات رکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت ہمارے پڑوسی دیش ہیں کوئی بھی دیش اپنے پڑوسی یا اپنے چھتر کو نہیں بدل سکتا ہمیں یہ سوکار کرنا ہوگا اور شانتی سے رہنا ہوگا بیرا ریپارٹ بھارت تک موسیقی